کچھ اتنا اچھا نہیں آپ کو بتانے کے لیے کیوں کیونکہ ڈیفنس کراچی گزشتہ روز ڈکیتی کا واقعہ پیش جب آیا تھا اس کے دوران گولی مار دی گئی تھی اور بائیس سالہ یہ سفیان تھا جو کہ اب وینٹی لیٹر پہ پوائنٹ بلانگ پہ گولی ماری ہے اور ڈاکٹرز جو ہیں انہوں نے اگلے ارتالیس گھنٹے انتہائی اہم قرار دیا ہے پولیس نے دو مشتبہ افراد کو حراست میں لیا ہے واقعہ کا مقدمہ درکشہ تھانے میں درش کر لیا گیا ہے شانم ازلی قادری کی ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں پھر اس پہ ہم گفتگو بھی کریں یہ ہے کراچی کا وہ دیلینہ مسئلہ جو سر اٹھائے ہوئے ہیں اور اس افرید کا سر کچلنے والا کوئی نظر نہیں آتا میک مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی ہم تو اس کو جتنا کنڈیم کریں ہم یہ بھی کہیں کہ دیدہ دیلیری دیکھیں کہ اس نے سیدھا پوائنٹ بلانگ پہ گولی مار دی اور ہم ہو سکتا ہے دیکھنے والے یہ بھی کہیں کہ ان نوجوانوں کو کیا ضرورتی بھی آگے بڑھنے کی پرابلم یہ کہ کب تک جھگ جھگ کے کب تک گھٹ گھٹ کے اور کب تک اس طرح جیئیں گیا اچھا فیصل دیکھیں ہم وہ اپنے گھر کے باہر کھڑے ہیں اور سیکنڈ چیز یہ کہ ہمارے معاشرے میں کیا چیز یہ ہو رہی ہے بھائی کہ ڈاکو ساتھ دیدہ دیلیری کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ نہ نکاب ہے نہ کور ہے اور پھر بھی دو مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا اسی پر بات کر لیتے ہیں مزید اپ ڈیٹ لے لیتے ہیں شانواز علی قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں شانواز پلیز بتائے گا مزید انویسٹیگیشن کیا ہوئی ہے دیکھیں گوشتہ روز ہی پولیس کی جانے سے ہی دعویٰ کیا گیا تھا کہ رات بھر ان کیانے سے چھاپے وغیرہ لگائے گئے ہیں اور دو مشتبہ افراد کو ایراسس میں لیا گیا ہے اور پولیس کی جانے سے ہی دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ لکیٹر کی مزید پر ان تمام افراد کو سرچ کیا گیا تھا لیکن جب ہماری کل ان کے والے سے بعد بھی ستیان کی طرح ان کا کہنا تھا کہ یہ وہ نوجوان نہیں ہے جنہوں نے ان کے بیٹے کو فائرنگ کی تھی تو سورٹحال یہ ہے کہ شہر میں سٹریٹ کرائم جو روز بڑھ رہا ہے اور پولیس کی جانے سے ہی دعویٰ کی جا رہا ہے اور ہفتے کے روز بھی ایک ایسے ہی واقعہ پیش آیا تھا تبکورنگی میں ایک نوجوان کو داکو کی جانے سے فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا تو سورٹحال خاصی اب تر ہوتی جا رہی ہے پولیس کی جانے سے دعویٰ کیا جاتے ہیں لیکن کوئی خاطر خان ریزلٹ سامنے نہیں آ رہا ہے اچھا شانواز آپ کہہ رہے ہیں خاطر خان ریزلٹ سامنے نہیں آ رہا ہے یقیناً عداد و شمار بھی آپ کے پاس ہوں گے ڈیفینس جیسا محفوظ علاقہ جسے لوگ کہتے کہ ڈیفینس ہے ڈی ایچ ہے بڑا ہائی پروفائل ہے سیکیورٹی کا نظام یہاں پہ اچھا ہوگا کیمراز یہاں پہ لگوں گے وہاں پر اگر ایسے واقعات آ رہے ہیں تو کراچی کے دیگر علاقوں میں تو اللہ ہی آفیظ ہے پھر بلکل پوش علاقہ جسے علاقہ جسے علاقہ ہے یہ لیکن ڈیفینس کے اندر ایک جو اہم مطلع ہے وہ یہ ہے کہ جو سی جی سی بھی پورٹیجز کیمرے لگے ہوئے ہیں وہاں پر جو پورٹیجز آتی ہیں ان کی ہائی ریزلیشن نہیں ہوتی تو ملزمان کو پہچاننے میں خاطرہ مشکل کا سامنہ کرنا پڑتا ہے اور پولیس کی جانے سے یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ جو دیفینس جو ساؤتھ کے جو ریائیشی لوگ ہیں وہ پولیس کے ساتھ کوپریٹ نہیں کرتے اور پورٹیجز ان کو فرام نہیں کرتے لیکن یہ بیسکلی ذمہ داری تو سین حکومت کی ہے لیکن پولیس کی جانے سے بھی یہ تو شانواز سیکنڈری بات ہو گئی پورٹیجز فراہم کرنا پرائمری بات یہ ہے کہ ایسے ایریا میں کھلے عام اسلحہ لے کے دو لوگ کیسے گھوم سکتے ہیں بہت شکریہ شانواز آپ کا ہم اس پر بات کریں گے سابق آجی اختر گوڑشانی صاحب مہارے ساتھ موجود ہیں اختر صاحب اسلام علیکم ایک اور واقعہ کراچی کا ایک اور بچہ جس کے لیے اب 48 گھنٹے سے بھی کم کا اہم وقت رہ گیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ دو بندے ہیں ابھی یہ آپ جائیں سڑکوں پہ آپ کو کہیں بھی دو لوگ اگر بغیر ہیلمٹ کے ہو تو ان کو سب سے پہلے جگہ جگہ رکا جائے گا پھر اس طریقے سے یہ اسلحہ لے کے گھوم کیسے لیتے ہیں بھئی جی اختر صاحب آپ ہم ایسا موجود ہیں آپ ہمیں سن پا رہے ہیں ٹھیک ہے جی جی ابھی میں سن پا رہا ہوں جی جی سر یہ میرے کوئنکر نے سوال کیا تھا کہ یہ پوسیبلیٹی کیسے ہے کہ آپ اس طرح کیلیاز میں کھلے آم مسلحہ لے کے گھوم رہے ہیں کراچی کے جوان جا رہے ہیں ماں باپ کے بچے جا رہے ہیں ہسپٹلز میں ہمیں نظر آ رہے ہیں کب سی ہوگا دیکھئے جی میں ایک ڈیفکلٹی پریکٹیکل ڈیفکلٹی تو ڈیفینٹلی پولیس کو ہوتی ہے کہ کوئی بھی شخص اگر وہ پا کے کہیں پسٹل جیب میں لے کے جا رہا ہے تو یہ تو یقیناً مشکل ضرور ہو جاتا ہے کہ آپ ہر ایک بندے کو چیک کر سکے کہ کس کے پاس اسلحہ ہے ناجائز اسلحہ ہے پسٹل ہے یا کوئی چیز ہے یا نہیں البتہ اگر وقتاً فوقتاً کریک ٹاؤن ہوتے رہے ہیں اس ناجائز اسلحہ کے خلاف چاپے لگتے رہے ہیں ڈیفرنٹ انٹیلیجنس بیسٹ کاروائیاں ہوتی رہے ہیں تو اس سے ضرور جو اس طرح کے کرمنل ہوتے ہیں وہ ڈسکاریج بھی ہوتے ہیں پکڑے جانے کے خوف سے پھر تھوڑا وہ مطلب انڈر گراؤنڈ بھی رہتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں جو سب سے بڑی خوفناک بات یہ ہے کہ آج کل اتنے زیادہ سی سی ٹی وی کیمراز کی ہونے کے باوجود اس طرح کی کاروائیاں دھڑلے سے ہو رہی ہیں یہ پولیس کے لیے ایک بڑا سوال یہ نشان ہے حالانکہ آج کل تو سائنٹیفیک ایڈز بھی بہت پولیس کو مل رہی ہیں تو سی سی ٹی وی کیمراز ہیں لوگ پکڑے بھی جا رہے ہیں تو اس کے باوجود بھی اگر یہ اس طرح کی کاروائیاں ریمپنٹ ہیں اور کرمنل جو ہیں وہ ہر آئے دوسرے چوتھے دن اس طرح کا کوئی سنگین واردات کر دیتے ہیں تو ضرور پولیس کے لیے ایک سوال یہ نشان ہے اور ہمیں تھانوں کے اندر اپنے انٹیلیجنس بیسٹ جو انفرومیشن سسٹم ہے اس کو ہمیں بہتر کرنے کی ضرور جیسے کہ آپ نے خود بھی ایک اکتر صاحب اب تو سائنٹیفیک آپ نے ایک بات کی سی سی ٹی وی فوٹیجرز کی جیو فینسنگ اور اس طرح کی بہت ساری ایڈز ہیں کہ جو اب لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کے مدد کرتی ہیں اس کے باوجود بھی اگر چیزیں نہیں ہو رہی تو کیا ہم سوال اٹھا سکتے ہیں کہ ویل نہیں ہے جی ایک تو میرا خیال ہے ٹاپ لیول پہ تھوڑا سا ٹاپ گیر لگانا پڑے گا اس حالات کی سینسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے سیریسنس کو دیکھتے ہوئے خالی واردات کے بعد ایک مضمتی پیان جاری کر دینا یا ایک دو میٹنگز بلا لینا ایک تفتیشی ٹیم بنا دینا تو اس سے مقصد حل نہیں ہوگا اس سے اب پرسنلی جان مارنے والی کی ضرورت ہے آئی ہوپ غلام نبی محمد صاحب اچھے آفسر ہیں میں میرے ساتھ کام کر چکے میں جانتا ہوں انہیں انہیں تو غلام صاحب اس میں پرسنلی انوال ہونے کی ضرورت ہے انہوں کو ہونا پڑے گا گورشانی صاحب آپ سابق آئچی رہ چکے آپ کی چیزوں پر کمانڈ بھی ہے آپ نے بڑا قریب سے مانیٹر کی ہے آپ کو کیا لگتا ہے بیریئر کہاں پر ہے دیکھیں جیسے میں بہت سارے ایشیوز ہوتے ہیں ایک تو ہمارے ہاں اگر یہ جو فریقوینٹ ٹرانسفرز ہوتے ہیں ہمارے ایسیچوز کے نورملی میں نے دیکھا ہے کہ ایسیچوز ٹینیور پورا نہیں کر سکتے بہت جلدی جلدی ان کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے تو ابھی ایک بندے کو ایک جگہ چن کے لگائیں آپ جو دیکھیں سوٹیبل ہے تو اس کو لگا کے تھوڑا سا موقع دیں اس کو تاکہ وہ حالات اور ایریا کو سمجھ کے تو اپنی اسی حساب سے اپنی سٹریٹیجی ترتیب دے اور دوسرا میں سمجھتا ہوں فیلیر ہے ہماری انٹیلیجنس سسٹم کی بہت سارے کرمنل ایلیمنٹ ہیں میرے خیال ہے پورے کراچی کے اگر میپنگ کی جائے تو یہ ایک ہزار سے کم ہی ہوں گے اس طرح کے نیٹوریوس لوگ جن کی ایکٹیوٹیز پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے تو ہمارے پاس بلیس کی سپیشل برانچ ہے سی آئی ڈی ہے سی ٹی ڈی ہے انٹیلیجنس بیورو ہے رینجرز کا اپنا انٹیلیجنس نیٹورک ہے اور دوسری آم چورسز کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں وہ بھی پولیس کو ہیلپ کرتی رہتی ہیں تو میرا میمن صاحب کو یہی مشورہ ہوگا کہ اس طرح کے نیٹوریوس لوگوں کی میپنگ کرا کے تو ان کی ایکٹیوٹیز پر نظر رکھی جائے تاکہ یہ اس طرح کی میپنگ ان کے لیے میرا خیال ہے کرائیم کو روکنے میں کافی ہیلپ فل ثابت ہے اچھا اختر صاحب دیگر صوبوں کے بھی بڑے شہر ہیں لاہور پشاور وہاں پہ اس طریقے کے اتنے زیادہ واقعات ہم نہیں دیکھتے گو کہ آپ یہ آرگیو کر سکتے ہیں کراچی کی اتنی آبادی ہے کہ لاہور اور اس کی نہیں ہے بٹ سٹل جب دیگر شہروں میں اس طرح کے واقعات نہیں ہو رہے تو ہمارے آئیں کیوں دیکھیں کراچی اور دوسرے بڑے شہروں کی ڈائنمکس میں فرق ہے کراچی ایک ملٹائے ایتنک ایک میٹروپولٹن پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ دیکھیں پاکستان کے کسی بھی کونے سے آپ کو یہاں ان کی موجودگی آپ کو ملے گی لاہور میں ایسا نہیں ہے اور پشاور میں بھی ایسا نہیں ہے اگر وہاں ہیں مطلب پشتونز ہیں یا پفتونخواہ کے لوگ ہیں تو وہ یہاں تو آپ کو ہر سوبے سے ہر پاکستان کے کونے کونے سے یہاں لوگ ملے گی اچھا پھر ان کا یہ ہوتا ہے کہ بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے بھی دیکھا ہے کہ بہت دفعہ واردات کے تانے بانے کراچی ایٹس کی بجائے کبھی انٹیریئر سندھ کبھی کپی کبھی پنجاب کبھی بلوچستان کے لوگوں کرمینل سے جا کے ملتے ہیں